سبق آموز واقعات میں ایک واقعہ حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ جو بہت بڑی بزرگ گزری ہیں زہد اور تقوے میں جن کا شمار ایک اونچے درجے اور اونچے فہرست میں ہوتا ہے ان کا آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کیسے اس واقعے سے آپ کو آخرت کی فکر آنے والی ہے دیکھئے کیسے حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ آخرت کی یاد میں ڈوبی رہتی تھی جہنم اور جنت کو یاد کر کے رویاں کرتی تھی ایک مرتبہ ایک عورت حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کو دعوت دیتی ہے پھر دعوت قبول کرتی ہیں اس کے گھر پہنچتی ہیں جب دسترخان میں کھانے کے لیے بیٹھتی ہیں وہ عورت بہت شپیشل بہت عالی طریقے سے ایک مرغے کو بھون کر ان کے سامنے رکھتی ہے کہ بہت عالی طریقے سے پکائی ہوں اور بہت اندہ غزہ ہے اس کو آپ ڈائرٹ کھائیے بھونی ہوئی چیز بھی اللہ والوں کو پسند ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوست کو بھون کر کھایا کرتے تھے جیسے کلیجی کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کو بھون کر کھاتے تھے اور وہ آپ کو بہت پسند آتی تھی بہرحال تو اسی لئے اس عورت نے بھون کر ایک مرغے کو رکھا تو حضرت رابیہ بسریہ رضی رحمت اللہ علیہ اس کو دیکھ کر رونے لگیں زہر و قطار رونے لگیں اور بہت مطلب ہچکی لے کر رونے لگیں اس عورت کو دیکھ کر ایک عجیب و غریب سا ڈر محسوس ہوا کہ کیا ہو گیا ایسے کیا رو رہی ہیں کیا ہو گیا انہیں اس عورت نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو ایسے کیوں رو رہی ہیں کہنے لگیں کہ مجھ سے اچھا تو یہ مرغا ہے عورت کہنے لگیں کیا بات ہے آپ کیا بات کہہ رہی ہیں آپ کا تو ہر طرف بول بالا ہے آپ تو اچھے خاصے زہد میں تقویے میں آپ تو ہر اعتبار سے عالی ہیں پھر یہ کیا بات ہے کہنے لگیں کہ میں تو گنہگار عورت ہوں دیکھئے کتنے بڑی اللہ والی ہیں خود کو کہہ رہے ہیں گنہگار ہوں کسی کے اندر ذرا سے کچھ آ جائے نا سمجھتا ہے کہ میں ہی تو سب کچھ ہوں دس دن جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیا سوچتا ہے کہ مسجد تو میری ہے دس مرتبہ جا کے مسجد میں اعزان دے دیا سوچتا ہے کہ اعزان کا ٹھیک ہے تو میں ہی لے رکھا ہوں تو بہرحال دیکھئے اللہ والے کیسے ہوتے تھے کہنے لگیں مجھ سے بہتر تو یہ مرہا ہے کیونکہ اس کو جو بھونا گیا ہے زباہ کرنے کے بعد جب یہ مر گیا تب اس کو آگ میں ڈال کر بھونا گیا ہے لیکن جب قیامت میں حسر کے میدان میں جب جہنم میں مجھ گنہگار کو میرے گناہ کو نے بخسنے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے آگ میں بھونے گا میں تو اس وقت زندہ رہوں گی یہ تو مرہ ہوا ہے اس مردے کو اس جو ہے مرے ہوئے جانور کو بھون دیا گیا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی لیکن میں جب زندہ بھونی جاؤں گی تو کتنی تکلیف ہوگی پھر رونے لگی دیکھئے آخرت کی فکر ایک ایسی چیز کہ آدمی کا ذہن ہمارے پاس مرگا ہے تو ہم کھانا شروع کریں گے لیکن اللہ والی کیا تھی وہ کیسی سوچ کیسی فکر تھی آخرت کی ایک چھوٹی چھوٹی کھانے کی چیزوں میں بھی آخرت کی فکر آ جایا کرتی تھی اسی لیے میرے دوستو بھائیو آخرت کی فکر اصل ہے یاد رکھے گا سوچئے جب آپ کے سامنے ملک الموت کھڑا ہو روح نکالنے والا فرشتہ کھڑا ہو تو آپ کے پاس کیا ہوگا آپ نے کیا عمل کیا ہے یاد رکھئے جب اس فرشتے سے ملاقات ہو جائے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی وہ لے کر جائے گا روح نکال کر جائے گا آپ بھاگ کر بچ نہیں سکتے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین